بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر ایک چیز کی چابی ہوتی ہے تمام اسمانوں کی چابی لا الہ الا اللہ ہے دروش شریف پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں گناہوں سے ہمیشہ بچتے رہیں نہار مودہیں استعمال کرنے سے انسان بڑا نہیں ہوتا جو عورتیں اپنی کمر پتلی کرنا چاہتی ہیں وہ روزانہ دالچینی کی چائے پی لیا کریں بستر سے اٹھنے کے بعد کچھ دیر بستر پر ہی بیٹھے رہیں تھوڑا سا آنکھوں کا مساج کریں اس سے دماغ فریش ہوگا اور نظر تیز ہو جائے گی ڈپریشن میں مبتلا لوگوں کے اندر کینسر ہونے کے چانس بڑھ جاتی ہیں دوپ میں نکلنے کی وجہ سے آپ کا رنگ ساملا پڑھ سکتا ہے اس لیے تھوڑا سا آنگور کا رس چہرے پر لگا لیں ہشکھونے کے بعد چہرے کو دویں پی کر کھجور کھا لینے سے دماغ تیز ہوتا ہے ناریر اور چکندر کھا لینے سے ہڈیاں جور مضبوط ہوتے ہیں کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر دو چیزیں رکھتے ہیں ہموشی اور مسکراہٹ ہموشی مسائل سے دور رکھنے کے لیے اور مسکراہٹ مسائل کو حل کرنے کے لیے روزانہ چار کھجورے کھانے سے جسمانی کمزوری سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے ایک جمچتے ہی میں چند کترے لینبو کاراس لگا کر رات کو وقت کریم کے طور پر استعمال کریں کریلے کی سبزی ہفتے میں دو بار کھانے سے مٹاپا دور ہوتا ہے کیلہ کھانے کے بعد ایک دانہ چھوٹی علاچی کھا لینے سے کیلہ فوری طور پر حضم ہو جاتا ہے بادام حلدی اور چاول پیس کر تھوڑا سا دودھ شامل کرے چہرے پر لگائیں چند دنوں میں رنگ سفید ہو جائے گا اگر بڑھتے ہوئے وزن سے پرشان ہے روزانہ ایک چکندر عبال کر کھا لیں کلونجی کو باریک پیس کر مکھن شامل کار کر کھانے سے میدے کی ہشکی ہتم ہوتی ہے روزانہ صبح نہار مو بگوئی ہوئی انجیر شہد کے ساتھ کھانے سے انسان ہمیشہ تاندرست رہتا ہے دودھ کو گاڑا کرنے کے لیے اس میں چند دانے کشمش ٹال دیں دودھ فوری توڑ پر گاڑا ہو جائے گا جو ہواتین کھانے کے بعد فوری لیٹ جاتی ہیں ان کے سار پر بالوں کی افضائش روک جاتی ہے کھٹی چیزے کا استعمال زیادہ کرنے سے انسانوں کو پٹھوں کا درد شروع ہو جاتا ہے سرسوں کا تیل اگر ناف میں ڈالا جائے اس سے ہشکی دور ہوتی ہے چیرہ چمکدار ہو جائے گا حازمہ بہتر ہوگا نظر میں بہتری ہوگی جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے اگر سرسوں کے تیل سے پہوں کی مالش کی جائے نہ کمر جھکے گی نہ جوڑوں میں درد ہوگا نہ سار درد نہ داندرد بڑاپا نہیں آئے گا سوتے وقت اپنے پہوں کے تلووں پر تیل لگایا کرے بس یہی عمل شفا اور فٹنس کا ذریعہ ہے کالے زیرے کے تیل سے اپنے جسم کی مالش کرے ہڑیاں مضبوط ہو جائیں گی دائیں جانے مو کر کے لیٹنے سے آپ کئی قسم کی بیماریوں سے بچے رہیں گے بعد از نماز فجر سورت یاسین پڑھنے سے دن بار کے کام آسان ہو جاتے ہیں بعد نماز زہر سورت فتح پڑھنے سے دشمنوں اور حاصلوں کے شر سے محفوظ رہیں گے آم گی میں تھوڑا سا نمک شامل کر کے مالش کرنے سے بدن کی ہشکی دور ہو جاتی ہے ہواتین میں ہون میں ہیموگلوبن کی کمی ہو جائے ہواتین روزانہ گھر اور چنے کا استعمال کریں بکری کے دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے بہار اتر جاتا ہے چہرے کا رنگ گوڑا کرنا چاہتے ہیں دہی میں حلدی مکس کر کر چہرے پر لگا لیں پہنے ہوئے کپڑوں سے مو پہنچنے سے انسان جلدی بڑا ہونے لگتا ہے کیکر کی مسواق دانتوں پر رگڑنے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا بچھلی کے تیل کے اندر جوڑوں کے درد سے نجات دینے کی صلاحیت ہوتی ہے گنے کا رس دل کی بیماری کو روکتا ہے جھوٹ بولنے سے چہرے کی رونے ختم ہو جاتی ہے ناہنوں پر ناڑیل کا تیر رگڑ لینے سے دماغ کی رگیں کھول جاتی ہیں جو عورتیں گورا ہونا چاہتی ہیں وہ روگنے بادام اور ارکے گلاب کو ملا کر اس کا معمول بنا کر چہرے اور ہاتھوں پر لگائیں ایک مرتبہ کے استعمال سے چہرہ چمکدار اور گورا ہو جائے گا مو پھلی کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے جھوڑوں کے درد میں مبتلا افراد کسرت سے آڑو کا استعمال کریں میتھی کی سبزی بنا کر کھائیں پٹھو اور کمر کا درد چاہتا رہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین سالن سرکہ ہے اے اللہ تو سرکے میں برکت عطا فرما یہ مجھ سے پہلے نبیوں کا بھی سالن تھا دانت کے درد میں گرم پانی میں سرکہ ڈال کر گرارے کرنے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے حالی پیٹ پستہ کھانے سے شگر کنٹرول میں رہتی ہے اگر کچھے دودھ میں کسی مریض کے کمرے میں رکھ دیا جائے تو اس کے جراسیم دودھ میں شامل ہو جاتی ہیں انار میدے کی سوزش دل کے درد میں اکسیر ہے یہ نظام نظام کی حرابی کو دور کرتا ہے محنت طلب کام کرنے کے بعد ایک لاس گنے کا راست پینے سے ساری جسمانی تھکاور دور ہو جاتی ہے املی آلو بھارے کا شربت پینے سے جسم کی چربی پیگلتی ہے اور چہرے کے کیل محاصے بھی دور ہو جاتے ہیں ادرک والے پانی سے ناک کو اچھی طرح دولیں ہراتے آنا بند ہو جائیں گے بدن میں سستی پیدا ہو جائے بدن پر سرسو کے تیل کی مالش کار لیں چہرے کا راست چہرے پر بقائدگی سے مساج کرنے سے چہرے کی جڑیاں غائب ہو جاتی ہیں نمکین پانی روزانہ استعمال کرنے سے انسان کا گلہ کبھی حراب نہیں ہوگا مٹاپا آ جائے یا پیٹ لٹک جائے کھیرے کا تیل ناف میں ڈالا جائے آپ کا پیٹ چاند دنوں میں اندر چلا جائے گا مرگی کا گوش تقریباً چھے گینٹوں میں حضم ہوتا ہے اور دال تقریباً دو سے تین گینٹوں میں حضم ہوتی ہے دہیں اور چائے دونوں میں تضابیت بڑپور غزائے ہیں جس کے باعث یہ پیٹ ایک ساتھ ملتی ہیں تو حاسبے کے نظام کو سست کر دیتی ہیں گھڑ اور چنے کا روزانہ استعمال کرنے سے دل کے مسائل ٹھیک ہو سکتے ہیں مٹاپا ہتم ہوتا ہے ادھا چمچ پسی ہوئی کلونجی ایک گلاس پانی میں اُبال کر صبح نہار مو اور شام کے وقت لیں دروشریف پڑھتے رہنا سب بیماریوں سے بچنے کا اصل علاج ہے کھانا نہ کھانے سے بڑاپا جلدی آتا ہے اگر دولت مند ہونا چاہتے ہیں صبح کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سو بار یا قادروں پار لیں اور اکیس دن تک یا مغنیوں نوے بار پڑھیں انشاءاللہ رزق بارش کی طرح برسنے لگے گا جو ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتے ہیں ایسے لوگ ہمیشہ جوان نظر آتی ہیں پرندوں کو آزاد کرنا گھار کا رزق بڑھ جاتا ہے جو کھاؤ نظر تیز ہو جائے گی اکل بڑھے گی زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے ذہن میں رکھ کر پیا جاتا ہے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے یاد رکھیں مٹاپا ایک بیماری ہے مٹاپے کو صحت مند سمجھنا چھوڑ دیں اگر آپ سوتے وقت چکر آتے ہیں ایک پاؤ زمین پر رکھ دے چکر آنا بند ہو جائیں گے جس انسان کو کمزوری کا مسئلہ ہو ورزش کرنے کے بعد بکرے کا گوشت کھائیں تین ایسے پال جو آپ کے چہرے کو چمکتا دھمکتا رکھتے ہیں مالٹا، انار، سیب ایسے پال جو مستقل استعمال کیے جاتے ہیں کفت حازمہ کے لیے بہترین ہیں اور خون پیدا کرتے ہیں سردیوں میں پائے کا سالن بنا کر کھانے سے ہڑیاں مضبوط ہوتی ہیں درد ہتم ہو جاتا ہے دودھ میں حلدی شامل کر کر پی لینے سے خوش کھانسی ہتم ہو جائے گی کچھے بیر کھانے سے بواسیر ہوتی ہے زیادہ میٹھا کھانے سے بہرپن کی بیماری ہو سکتی ہے سبز علاچی کھانے سے سینے کی جلن ہتم ہو جائے گی پستہ کھانے سے امراضے کلب کی بیماری دور ہوتی ہے ہربوزے کے چھلکے کو ابال کر موں دونے سے رنگ سفید اور گورا ہو جائے گا اگر پیڈیٹس کے دوران ٹانگوں میں درد ہو پانی میں نیم کے پتے ڈال کر ٹانگیں دونے سے درد فوری طور پر ہتم ہو جائے گا جلدی پڑاپا لانے والی چاند آداد ہمیشہ دوسروں لوگوں سے حسد کرنے کی عادت دوسرے لوگوں سے انہ اور زد رکھنا اپنے ماضی کو ہمیشہ سوچتے رہنا کام کاج نہ کرنا ہر وقت سوچتے رہنا پانی کو ہمیشہ چوس کر پیو یہ بیماری سے بچاتا ہے ہواب میں سانپ نظرانا رزق کم ہوتا ہے ہواب میں کالالباس نظرانا رزق کم کرتا ہے رات کا کھانا ہمیشہ وقت پر کھانا چاہیے چہرے کے بعد دھما تل مٹانے کے لیے پودینے کا رس چہرے پر لگا لے دو دانے علاچی ابلے ہوئے آلو کے ساتھ کھائیں کئی سالوں تک پیٹ نہیں نکلے گا گھر کی چھت پر پریندوں کے لیے باجرہ ڈالو رزق میں اضافہ ہوگا گائیں کا گوش زیادہ استعمال کرنے سے دل کے وال بند ہو جاتے ہیں سرسو کا سا کھانے کے فائدے ہون کی کمی نہیں ہوتی کینسر کا حطرہ نہیں رہتا آنکھیں کمزور نہیں ہوتی جسمانی کمزوری نہیں ہوتی ہفتے میں دو دفعہ بادام کا پاودر اور اڑکے گلاب کا ماسک پچیس میٹ کے لیے سکین پر لگانے کی روٹین بنائیں آپ کی سکین ٹائٹ اور جڑیوں سے پاک ہو جائے گی پچاس سال کی عمر میں پہنچ کر بھی آپ پچیس سال کے نظر آئیں گے پیاز ایک چھٹانک بری کاٹ لے اور آدھا لیٹر پانی میں اُبال لے تھنڈا ہونے پر اس کو پیئیں شاب کی جلند ہتم ہو جائے گی روغن زتون رزانہ پانچ سے بیس گرام استعمال کرنے سے کبھی زکام اور دمونیاں نہیں ہوتا رات کو جب سونے لگیں سورت کاف کی آیت نمبر گیارہ کا ورد کریں اس آیت کے پڑھنے سے بہترین نیند آتی ہے اگر ہچکی نہ رک رہی ہو اس کے لیے یہ ایک ٹوٹ کا زبردست ہے سانس رو کر پانی ساتھ گھونٹ کر کے پیئیں بواسیر کی بیماری میں میتھی کی چٹنی بنا کر کھائیں جس کی پلکیں گنی ہوں وہ دماغ کے تیز ہوتے ہیں زیادہ کالے کپڑے پہنے سے وہم کی بیماری لگ جاتی ہے ساغ میں مکھن ڈال کر کھال اور رات کو بار بار پشاب آنا تانگ نہیں کرے گا آروں اور دہیں اکٹھے کھانے سے پیٹ کے کیڑے مار جاتے ہیں گھر میں جو چیزیں لکڑی کی بنی ہیں ان کی صفائی کے لیے نمکین پانی کا استعمال کریں جس انسان کو کمزوری کا مسئلہ ہو ورزش کے بعد گوشت کھائے تین کھانے کے چمچ زتون کا تیل دو کھانے کے چمچ چینی کسی شیشے میں ڈال کر دونوں چیزوں کو مکس کر کے محفوظ کار لیں کپڑے دونے کے بعد یہاں کچن کے کام سے فارق ہوگر اس تیل کو اپنے ہاتھوں پر مساج کریں ایسا رزلٹ ملے گا کہ آپ باقی تمام ہینڈ کلینر پروڈیکس بھول جائیں گے اگر گھر میں کوئی دمے کا مریض ہے زتون کے تیل میں دیا جلا کر کمرے میں رکھو مریض کو لٹا دو مریض بہتر ہونا شروع ہو جائے گا کچھے تل چبانے سے دل مضبوط ہوتا ہے جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند ہوں جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہوں وہاں رزق کی تنگی بے برکتی کوئی روک نہیں سکتا ناہنوں کو چمکدار بنانے کے لیے لیمبو کے چھلکے رکھنے ناہن صاف اور چمکدار ہو جائیں گے اگر آپ ٹینشن میں ہیں تو امرود کھائیں کیونکہ امرود کھانے سے دل کو راحت اور گبراہت دور ہوتی ہے جو عورتیں چاہتی ہیں ہمیشہ جوان نظرہ انہار مدود میں بادام اور سونف ڈال کر اچھی طرح پکائیں اور تھنڈا کار کر پی لیں ہواب میں کالے رنگ کا لباس نظر آنا رزق کی تنگی کی علامت ہے چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے آپ ہمیشہ جوان رہیں گے انجیر کھا جوانی برقرار رہے گی بچائے حازمے کو درست اور تضابیت کو ہتم کرتی ہے نیند کی گولی کھانے سے بولنے کی بیماری لگ جاتی ہے ناف کی اندر ناریل کا تیل ڈالنے سے بدن میں طاقت آتی ہے اللہ سے کترہ کترہ مت مانگو سمندر مانگو کیونکہ اللہ سے کترہ کترہ وہ اختیار کن رکھتا ہے اس سے بار کر اس کی ذات کی کیا شان ہوگی ادھر کن کہتا ہے ادھر سب کچھ ہو جاتا ہے چیکو یا چیکو کا ملکش ایک نظر کے لیے مفید ہے جسم کو توانہ رکھتا ہے کیونکہ اس میں گلوکوز باری مقدار میں مجود ہوتا ہے سر پر جہاں گنچ پن ہو وہاں دنیا کا رس لگانے سے بال آہستہ آہستہ اگنا شروع ہو جاتے ہیں بواسیر کے مریضوں کو بند گوبی کے پتے سلات کے طور پر استعمال کروانے چاہئے چہرے کو ترو تازہ اور چمکانے کے لیے بادام کا تیل سے چہرے کا مساج کریں اگر آپ کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے انجیر کھایا کریں اگر آپ کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں تو تیل کا استعمال کریں حد سے زیادہ کھانا دماغ کو کمزور کر دیتا ہے سر پر تیل ڈالنے سے دماغ کو قوت ملتی ہے کیلے کا جوس پی اور دماغ فریش ہو جائے گا بند گوبی مٹاپا کم کرنے میں مفید ہے ہارش والی جگہ پر پیاز کا رس مالنے چبانے والے پھل کھانے سے نہ صرف ورزش ہوگی بلکہ دانت بھی صاف رہیں گے دودھ میں شہد ملا کر پینے سے حافظہ تیز ہوتا ہے چھوٹی دیسی کشمش اکیس دانے روزانہ صبح کے وقت کھائیں ہار موناشتہ سے پہلے یا بعد میں کسی بھی وقت کھا سکتے ہیں اکدالیس دن ضرور کھائیں لکوریا کا نام و نشان تک نہ رہے گا انشاءاللہ غیر ضروری بالوں کے لئے حسان ٹوٹکا نیاز بوہ کے پتے چھے سے ساتھ لے کر تین سے چار پیاز کی جلی کو پیس لیں ہاتھ اور پون کے غیر ضروری بالوں کو رات کو سونے سے پہلے لگائیں صبح دو لیں دس دن لگائیں دس دن کے بعد بالوں کو اتار لیں اگر زیادہ بال ہیں تو مدد بڑھا دیں بال دوبارہ نہیں اگیں گے سفید غلاب کے پھول کا ارک صبح دوپہ شام پینے سے بلیڈ پریشر اور شگر کنٹرول میں رہے گی عزمودہ ہے کھانے کے ساتھ کچھی ہڑی مرچ کاٹ کر ضرور رکھیں روزانہ کھائیں یہ چربی کو پگلاتی ہے اگر ہمیشہ سمارٹ نظر آنا چاہتے ہیں ہراک میں چاول اور روٹی کی مقدار کام کار کے پھلوں کی مقدار بڑھا دیں دودھ پلانے والی عورتیں روزانہ ایک گاجر کا جوس پی لیا کریں دودھ بڑھانے کے لیے مفید ہے نیم کے سوکے پتوں کو جلانے سے مچھر اور مکھیاں باغ جاتے ہیں جلد کی رنگت معمول سے زیادہ سرخ ہونے لگے تو یہ ہون کے جمنے کی نشانی ہو سکتی ہے لیمبو کا رس ہاتھوں پر رگڑنے سے داگ دبے دور ہو جاتے ہیں گھر میں جس جگہ پر چیونٹیاں بہت زیادہ ہوں وہاں پر پسا ہوا سہاگہ چھڑک دیں دیکھتے ہی دیکھتے چیونٹیاں غائب ہو جائیں گی اس طریقی گندی سطح پر کتھ پیسپ لگا دیں ہاتھ سے مسل دیں یہ چمکدار ہو جائے گی اور صاف ستری ہو جائے گی ہر وقت کمزور افراد کے لیے کالے چنے بہت مفید ہیں اس میں آئرن مجود ہوتا ہے سوم والا دودھ پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے رات کے وقت چاول استعمال نہ کریں آپ کی نیند نہ آنے کی بیماری لگ جائے گی زیادہ چاول کا استعمال مٹاپے کا باعث بنتا ہے اور یہ بانچ پانی کی بیماری کا بھی سباب بنتا ہے اگر آپ کو نیند نہ آتی ہو گرم دودھ اپنی آنکھوں پر لگائیں نیند جلدی آ جائے گی کھانے کے بعد پانی پینے والے لوگوں کا رنگ سابلا ہو جاتا ہے جس کا جسم ہر وقت تھنڈا رہتا ہے ان کے اندر ہون کی کمی ہے کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے جو بات کہے بغیر تحقیق کے لوگوں سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کچھے دودھ کا استعمال کرنا چاہیے آدھی سار کا درد ہو انگور کے جوس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں کبز گیس یا اپھارا ہو تو گنے کا رس پی لینا مفید ہے جوڑوں میں یا گھٹنوں میں درد ہو ایلو ویرا کھاؤ بہت فائدہ ہوگا صبح کو دہیں کھانے سے یہ داشت بہتر ہوتی ہے قرآن پاک بار بار کہتا ہے نا امید نہ ہو کمزور نہ پڑو غمگین نہ ہو بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں شکریہ